کتاب و شفاہ سے آج کا خاص وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لیے وظائف بعض اوقات قرض جو ہے وہ کسی انسان پر ہوتا ہے ادا کرنا ہوتا ہے اس نے بظاہر اسباب نظر نہیں آتے تو اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے محنت بھی کیجئے رزق روزگار کی تلاش اور وہ بھی ضروری ہے ظاہری معاملہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توقل اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کیجئے چند ایک وظائف ہیں یہ پڑھئے انشاءاللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب بہم فرما دے گا پہلا وظیفہ یہ دعا بھی ہے سنانت ترمزی حدیث مبارکہ کی سیاستہ کی کتاب ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک واغنینی بفضلک عن من سواک اے اللہ جن اشیاء کو تُو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ شیاء کو میرے لئے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے اسی طرح یہ کسرہ سے پڑھیں یہ دعا صبح شام اور دوسرا وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دو آسمائے مبارکہ یہ روزانہ بعد از نمازِ عشاء ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ یعنی تیرہ سو تیرہ مرتبہ ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہ سے دعا بھی مانگیں انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ رزق کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا اسی طرح تیسرا وظیفہ اکتالیس دن تک بلا ناغا بعد از نمازِ عشاء نمازِ عشاء کے بعد سو مرتبہ سورة النصر اذا جا نصر اللہ والفتح یہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک بھی ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور آپ آسانی سے قرض جو ہیں آپ کے جو ذمہ ہے لوٹانا ادا کرنا وہ ادا کر پائیں گے یہ چند ایک وظائف ہیں آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے اور آدو وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ قریبار اشتدار دوست احباب پڑوسی محلے دار امتِ مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان پہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آم بانٹنے والا بنائے ہمیں اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین